اگر سنو کے پخاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی نہ کرنا عادت بدل سکتی ہے فطرت نہیں زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یداشت سے مٹا نہیں سکتے مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زہم کو بر دیتا ہے اپنوں کی دیگی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا ہی ڈٹ جائیں مگر ایک لمحے کے لیے ٹوٹ ضرور جاتے ہیں لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں آپ ساری عمر کسی کے حیر خواہ ہو جائیں بس ذرا سی غلط فہمی غلطی یا بدگمانی کی دیر ہے آپ کی بلائی آپ کے خلوص سمیت آپ کے مو پر مار دی جائے گی جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے جمع کی حقیقی لذت کے لیے بیوی کو شکر زنجپیل اور روٹی کے ساتھ شہد کھلایا کرو اس سے جمع کی حقیقی لذت خاصل ہوتی ہے اور صحت میں بھی کافی خدتہ کے اضافہ ہوتا ہے اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے کم ظرف بے وقوف لوگ مسلسل نئے رشتے بناتے ہیں لیکن ایک بھی رشتہ نباتے نہیں ہیں جبکہ آلہ ظرف اکل مند لوگ کم رشتے بناتے ہیں اور ہر ایک کو نباتے ہیں